دیکھتے ہی آجائے گا موں میں پانی کیونکہ آج نشا کی رسو میں بننے جا رہا ہے کھڑے مسالوں کا گوشت ریسیپی دیگی شٹائل بنائیں گے بلکل شادی پلٹی ہوں جیسا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فیضان ساری نشا رسوی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبی یوٹیوب فیملی کا جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں میرے چینل کا نام ہے فیضان ساری نشا رسوی لیکن میں بہت جل چینج کر کے رکھنے والی ہوں نشا کی رسوی آپ سوچو کہ نشا بار بار بولتی ہے لیکن چینج کب کرو گی بہت جل چینج کروں گی انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا ابھی تک آپ میرے یوٹیوب فیملی نہیں بنے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر کے میرے یوٹیوب فیملی بن جانا اور بلائکن کا بٹن ضروری آسے پریس کر لینا تاکہ آنے والی اچھے چی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بالکل فری میں تو سب سے پہلے میں نے اوئل رکھ دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے اپنے کھڑے مسالے یہاں کالی مرچ لے لی ہیں چھے سے ساتھ میں نے دو بڑی الائچی لے لی ہیں دالچینی جاوٹری دو ہری الائچی اور چار سے پانچ لوں گے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے ایک تیج پال کا پتہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جیسے ہمارے کھڑے مسالے پیاری سی خوشبو آنے لگے گی تب ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز جو کہ میں نے لے لی ہے چار بڑے سائز کی پیاز لے لی ہے اس کو میں نے بارک کٹ کر لیا یہاں پر ہم اس کو گولڈن براؤن لائٹ براؤن کچھ نہیں کریں گے ہلکا سا ہے اس کو سوفٹ کریں گے یعنی کہ سوتے سوتے کریں گے جیسے ہمارے پیاز ککسی سوتے سوٹے ہو جائے گی تب میں آپ کو آگے بتاؤں گے یہاں پر ہمیں کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری پیاز جو تھی ہلک کسی سوت سوٹے کرنی ہے یعنی کہ زیادہ اس کو کلر فل نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اسی touch پر ہم کیا کریں گے باریک چوپ ہواوا لیں گے باریک چوپ ہواوا لیں گے لسن یہ اپشنل ہے لیکن یہاں پر کھڑے ہی ڈالیں تو میں آپ کو سجسٹ کروں گی آپ یہاں کھڑے ہی ڈالیں یعنی کہ چوب کر کے ڈالیں ہیں پساوہ استعمال نہ کریں کیونکہ کھڑے مسالوں سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر میں لسن اور ادرک میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ ٹی سپون لسن ہے ڈیڑھ ٹی سپون یہاں پر میں نے ادرک لے لیا ہے اور دونوں کو ڈال دیا ہے اور یہاں پر پیاج کے ساتھ بھی سے بھونیں گے پیاری سی خوشبو آنے تک جب ہم تیل کے اندر لسن اور ادرک یا پیاج اچھے سے فرائی کرتے ہیں اپنی پیاری خوشبو آتی ہے یقین گرم مجھے تو بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے آپ کو آتی ہے یا نہیں تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دیکھیں یہاں پہ اسی کے ساتھ لے لیے میں نے تین لے لیے مرچیں تھوڑی بڑی مرچیں ہی تھی تو میں نے تین ہی لیا اور تھوڑی سپائسی ہیں تو اس لئے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو تین مرچوں کو میں نے دو ایکس میں سے دو ٹکڑے یا تین ٹکڑے کر لیں اور لمبی لمبی شیف میں کر لیا مدلہ یعنی کہ ایک ایک انچ کے ٹکڑے کر لیا اور اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ بھی ہماری پیاج کے ساتھ میں ہلک اسی کرسپی ہو جائے گی اب اس کے ساتھ میں نے ہاف کے جی لے لیا ہے گوشت تو میں بڑے کے گوشتیں بنا رہی ہوں اب یہاں پر میں نے اسے اچھ سے دھولیا ہے واش کر لیا ہے بلکل ڈرائے پانی نہیں ہے ہمارے اس کے اندر وہ فوراں سے ڈال دیں گے ہم اپنے کوکر کے اندر اور یہاں پر گیس کا فلم کر لیں اب ہائی تو ہائی فلم پر اسے صرف ہمیں ایک منٹ تک بھوننا ہے یعنی کہ اچھے سے خوب سے تیل کے اندر اکوڑنا ہے اب یہاں جاتا ہے میں ڈرائے مسالہ یہاں لے لیا ہے میں نے ون ٹی سپون ہل چیلی فلیکس اور بھونہ کٹا زیرہ ہے ہاں پہ گرم مسالہ ہاں پہ میں نے کٹاوہ دھنیا لے لیا ہے جو کٹاوہ ہے میں نے ایک ٹیبل بھر کر ایک ٹیبل بھر کر لے لیا ہے پیساوہ دھنیا اور نمک آپ اپنا سوادن اوسار ڈالے تو میں فری بوٹر میں ڈیرھ ٹی سپون لے لیا ہے یہاں پہ لی لیا ہے تین بڑے سائز کے ٹماٹر تو ٹماٹر میں نے تین بڑے سائز کے لیے ہے اگر آپ کے پاس ٹماٹر نہیں ہے یا ٹماٹر کھاتے نہیں ہے تو یہا میں ٹماٹر ڈال رہی ہوں تین بڑے سائز کے جیسے کی میں نے آپ کے بتایا ہے آپ یہاں اس کیپ کر سکتے لیکن آپ ٹماٹر ڈالیں گے اگر کھاتے ہیں تو ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی جب اجازت آئے گا دہی کا ٹیسٹ اپنی جگہ ہوتا ہے اور ٹماٹر کا ٹیسٹ اپنی جگہ ہوتا ہے تو مسیجز کروں گی ضرور ڈالیں آپ ٹماٹر اگر کھاتے ہیں تو تو بس اچھے سے اب اس کو ہائی فلم پر اسے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ بھونیں گے کے بعد ہائی فلم پر تب ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی تو پانی کتنا ڈال رہا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں گلے لاغ یہاں پہ فلحال میں نے ایک گلاس سے تھوڑا سا کم ڈال دیا پانی اب لیڈ لگا کر دیتے ہیں اسے کور اور ہینڈ پرسند تک کر لیتے ہیں اسے کوک تو یہاں پر ہمیں ہینڈ پرسند تک گلہ لینا ہے تو دیکھیں ہاں پر ہمارا سیٹی لگ چکی ہیں اور ہینڈ پرسند تک کوک ہو چکا ہے میں نے کوکر کی سیٹی بھی نکال دی ہے پانی چک کر لیتے ہیں تو کوکر میں مجھے تھوڑا بہت پانی لگ رہا ہے یعنی کہ مسالہ میں یعنی کہ پھر سے اسے بھوننا ہے جب تک ہمارا پورا پانی ڈرائی نہ ہو جائے اسے تو پورا پانی ڈرائی ہے لیکن ابھی مجھے اور بھوننا ہے یہ اچھے سے وہ نہیں بھوننا ہے تو اس کی بھونائی مجھے اچھے سے کر لینا ہے بوٹی چک کر لیتی ہوں ماشاء اللہ بوٹی ہماری گل چکی ہے صرف اچھے سے ہائی فلم کر لیں گے اپنے گیس کا اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ٹیبل بھر کر کسوری میتھی تو کسوری میتھی ضرور ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ لاتی ہے ماشاء اللہ چاڑ چاند لگا دیتی ہے جو بھی ہم ایسی ریسی بھی بناتے ہیں اس کے اندر ڈال دینا ماشاء اللہ بہت زبرجست تیشت آتا تو دیکھیں اس طرح بھوننا ہے ہمیں گیس کا فلم ہائی ہائی فلم پر ہی ہم اس کا جو تھوڑا بہت پانی ہے یعنی کہ اس کی بھونائی کر لیں گے اگر آپ کا پانی رہ جاتا ہے یا پھر بھوننے سے رہ جاتا ہے تب آپ یہ پروسس کریں میری میں رہ گیا تھا میں اس لیے بھون رہی تو دیکھیں یہاں پر میں نکال رہی ہے اب اسے ڈیش کے اندر ماشاء اللہ غزب کی خوشبواری ہے یقین کریں بہت ہی پیاری سی خوشبواری ہے ساری ڈیسیز کی ریسی پی ایک طرف اور ماشاء اللہ یہ ریسی پی ایک طرف تو سب کے ٹیسٹ جبرجست ہوتے ہیں ماشاء اللہ اس کا اپنا ہی ٹیسٹ اپنا ہی مزہ ہے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کر ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں